جب مضاحمت کے سامنے آتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے مفتر صاحب میرا سوال ہے حریف سلطان اور قیسر احمد رضا صاحب کے بیچ میں جب ڈیویٹ ہوئی تھی اس نے ایک موائنٹ اٹھایا تھا ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 6915 جس میں اعتراض یہ ہے کہ مسلم اگر کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو پنشمنٹ میں اس کا قتل کیوں نہیں ہوگا 6915 یہ حضرت علی والی حدیث ہے نا وہ اچھا ایک منٹ آمیر بھائی جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیج فل ہے تو جسٹ آ سیکنڈ جی میں جگہ بنا رہا ہوں حضرت جگہ ہاں جگہ بنا دیں اچھا جی آم کیا ہو گیا 6915 اچھا یہ میں نے کھل دی ہے حدیث جی ہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اب اس میں اعتراض کیا ہے لا یقتر المسلم بالکافر مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو لکھا ہوا صحیفہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں تو اس میں انہوں نے دو تین چیزیں ذکر کیا اور اس میں یہ ذکر کیا کہ مسلمان کو کسی بھی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا جی یہ مجھے یاد ہے ہاری سلطان نے یہ حدیث کوٹ کی تھی ہم تو اس میں اعتراض کیا ہے ہم نے اعتراض یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیوں نہیں ہے اگر مسلمان ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے لیکن یہ قانون سیٹیزنز کے لیے ہے یعنی جو بھی اسلامی حکومت کا سیٹیزن ہے چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ غیر مسلم ہو تو قانون اس کے اوپر ہوگا یہاں کافر سے مراد حربی ہے یعنی ایک شخص دار الحرب سے آیا اور دار الحرب کا مطلب ہے انیمی لینڈ انیمی لینڈ سے جو آیا اس کو حربی کہا جاتا ہے اب ایک شخص اگر اسلامی لینڈ میں غیر مسلم ہے تو اس کی تین پوسیبیلٹیز ہیں پوسیبیلٹی نمبر ون کہ وہ زمی ہو یعنی وہ لوکل سیٹیزن ہے اور باقاعدہ وہ ٹیکس پیئر ہے اس کو زمی کہا جاتا ہے دوسرا وہ مستعمین ہو مستعمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویزا لے کر باقاعدہ اجازت لے کر آپ کے یہاں آیا ہے اور وہ تجارت کرتا ہے یا رہتا ہے جو بھی ہے ورک کر رہا ہے امپلوئیمنٹ ہے وہ مستعمین کہلاتا ہے اور تیسرا جو نہ ویزا لے کر آیا اور نہ سیٹیزن ہے وہ بغیر ویزا کے بغیر پرمیشن کے آپ کے یہاں اس نے انفلٹریشن کیا ہے یہ ہے حربی تو یہ جو حدیث ہے یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے تو ایسا شخص اگر کسی ایسے شخص کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے تو اب اس مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا اور حدیثوں میں اگر یہ بات لکھی ہے کہ قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تازیراً اس کے اوپر کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا تازیراً اس پر قانون نافذ ہو سکتا ہے یعنی حکومت وقت اگر چاہے وہ یہ کہہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی دیکھو کسی بھی شخص کو اپنے طور سے قتل نہیں کرنا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو اور اس کے باوجود کوئی آدمی قتل کر لے تو تازیر جو حکومت کا بنایا واہ قانون ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو سکتا ہے اگر حکومت نے اس طرح کا کوئی قانون بنا رکھا ہے ہاں قصاص نہیں ہوگا اور قصاص اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ شخص اس نے انفلٹریشن کیا ہے وہ شخص حربی ہے جی اور مفتی صاحب اس میں وہ حدیث لاغو ہوگی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ای تنگ وہ زمی کے لئے اگر وہ کسی زمی کو قتل کرتا ہے تو جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی وہ ظاہر ہے کہ بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ مل کر ہی قانون بنتا ہے کسی ایک حدیث سے کبنیات بنا کر آپ مکمل مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے اور ایک بس لاشٹ اسیب ہے کہ جیسے پاکستان میں اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو وہ کون سا اس میں کیا وہ زمی کو قتل کرنا ہوگا اس میں بھائی پاکستان میں اسلامی قانون کہاں ہے وہاں تو سیکیلر قانون ہے تو جو بھی ان کا قانون ہے اس کے اعتبار سے وہ کریں گے جی شکریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک چلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات حضرت کیسے ہیں اکنالج بھائی آتے بھائی آسن بھائی چلے گیا ان کو میرا سلام سلام ماشاءاللہ حضرت یہ ماشاءاللہ حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان میں پاکستان میں جو مسلمان مر رہے ہیں ان کو انظاف نے مل رہا بھائی پہل ان کو تو لے لینا دو تو ایک یہ بات ہماری ہماری بھی ہمیں نہیں ہمارے یہاں جو ہے وہ صحافی اٹھا لیا جاتا ہے اور آپ کیا اگر آپ ایو پی میں حضرت ایو پی کہہ لے نا اس کو پاکستان میں صحافی اٹھا لیا جاتا ہے اور چار مہینے بعد آتا ہے تو بائیس کلو وزن کم ہے اور بول نہیں پاتا وزیر آزم اٹھا لیا جاتا ہے جی جی صحافی تو نیچے کی چیزیں وہاں تو وزیر آزم کو اٹھا لیتا ہے وزیر آزم کو برا ماننے کی بات نہیں وزیر آزم کو باقاعدہ سب کے سامنے اٹھا لیا نا ایو پیز کی جو آپ کا ایکس یہ ہوتا ہے نا جو ہوم منسٹر وہ گائب ہو جاتا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا ہے کہاں پتہ ہی نہیں ہے تو بھئی یہ حالت ہے مسلمانوں کی ایک ایسی سٹیٹ میں جس کو مسلم ریاست کہا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں خود بڑے گلے شکوے ہیں اچھا حضرت بڑی زبردست بات چل رہی تھی اور میں سن رہا تھا اور جیسے مجھے موقع ملا تو میں نے حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہو گیا ایک سناتنی بھائی سٹارٹ میں آئے تھے ایک تو ان پر بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر جو ماشاءاللہ آپ نے ایشو ڈسکس کیا ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اور رنگ برنگی ٹرمنالوجیز کے ساتھ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے مثلا میں ویسٹرن لوبی کو دیکھتا ہوں ہماس ملٹنٹ گروپ ٹرروریسٹ ایکٹیوٹیز وہ ٹرمنالوجیز ان کے ساتھ یوز کی جا رہی ہیں جو کہ ایز یویل پروپیگنڈا چلتا آ رہا ہے میں پاتھ ہی کرنے لگا تھا ہمارے ایک سناتنی بھائی آئے تھے ان کو پڑا دکھ ہو رہا تھا کہ حالتے جنگ کے اندر یہ معاملہ ہوا دو ریاستوں کے مابین ہندوستان تو حالتے جنگ میں نہیں ہے نا جی صحیح تو پھر وہ منیپور کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے عورتوں کا ان کے بارے میں بولنا نہیں ہے آپ نے چھتیس گڑ کے اندر جو رہا ہے وہ تو حالتے جنگ میں تو نہیں ہے نا اگر کوئی کہے نہیں حالتے جنگ میں نہیں پرائیم منیسٹر نیتن یاہو نے کہہ دیا ہے ایٹ وار بولڈ بولڈ ٹیکسٹ کے اندر اس نے بول دیا ہے تو ایٹ وار جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ کونسیکوینسز کیا ہوں گے وہ ستر سال سے چیخ رہی ہے دنیا مسلمان عام بچہ عام فرد چیخ رہا ہے اس وقت تو کسی نے نہیں سنا تو اب ان کو یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ ہم سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ جی وہ وہ کپڑے ایسے ہو گئے تو اس کو پریڈ کروائی گئی یہ زیادتی ہوئی تو کیا وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا تو منیپور کو بھی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں چھتیس گڑ کو بھی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں میرے پیارے آدھرنیے شری کرشن جی گوپیوں کے کپڑے چوری کر کر ان کو پریڈ کروائی کرتے تھے وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے میں بھی تو انسان ہوں نا میرا بھی ایک سوال ہے لے لی جی یہ سریمت بھاگوطہ میں لکھا ہے مہا پران بھاگوطہ پران میں تو ان کی پریڈ کے اوپر کیا کہیے گا کہ وہ جنت میں جائیں گے یہ جہنم میں یہ میں نے ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کبھی آئے تو ان سے میں پوچھوں گا حضرت جو مدہ حضرت مدہ جو ہے میں اس پر آ جاتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے جس طرح جو آپ نقشہ کھینچ رہے تھے یا جس طرح وہ جب بھی کوئی جنگ لڑی جاتی ہے یعنی خاص طور پر ایسے لوگ جو ستر اسی سالوں سے حالت جنگ کے اندر ایک کنفلکٹ کے اندر ایک ڈسپیوٹ کے اندر چل رہے ہوں تو ان کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور اگر وہ اس لیبل پر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ بیٹھے ہوئے ہیں کہ روز موت کا ایک دن معین ہے نید کیوں رات بر نہیں آتی تو وہ یہ کہہ لیتے ہیں کہ جب ایک دن معین ہے تو پھر کھل کر کھیل لیتے ہیں پھر کھل کر کھیلتے ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اتلم بھی ہسٹری وہ نہیں لوگوں کو نہیں پتا بھئی وقف بورڈ جو موجود ہے وہاں پر جورڈن ایڈمیسٹریشن کے اندر 1967 کی وار کے بعد یہ سیٹ کر دیا گیا تھا رول کہ جتنی دیر تک یہ کونفلکٹ چل رہا ہے بیتل مقدس مسجد اقصہ ہے یہ مسلمانوں کے ایڈمیسٹریشن کے اندر رہے گی وہاں اسرائیلی پولیس کا کیا کام ہے آپ کے گھر کے اندر ایک بندہ گزتا ہے بلکہ بلکہ ابھی کچھ دن پہلے یہ ہوا کہ اسرائیل کا ایک وزیر وہ اندر گزا جبکہ اس کے آنے کے وہ مطلب نہیں تھا اور باقائدہ یہودیوں کا ایک گروپ بکرے لے کر بیتل مقدس کے کمپلیکس کے اندر آ گیا کہ ہم یہاں زبا کریں گے یہ حرکتے چل لئے ہیں وہاں پر مارچ اسرائیلی پلیٹ کو مسجد اقصہ کی یہ ہے کہ اگرچہ مسجد اقصہ کا ایڈمیسٹریشن جورڈن کی گورنمنٹ کے تحت ہے لیکن لٹریلی اگر وہ مایکرو فون سسٹم بھی بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتے نہیں بدل سکتے بلکہ ٹھیک ہے مسلمانوں کا آمیر بھائی مسلمانوں کا تو چھوڑے ہمیں تو سب نے ایسے ہی کیا پرسوں نکلا ویڈیو تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اوٹھوڈاکس جیوز جا رہے تھے اور انہوں نے ننز کو اور بہت سے رائے سے ان کو تھوکا اچھا اس کے بعد جب ویڈیو وائرل ہوا جو ان کا پولیس منسٹر ہے وہ جنرلسٹ کو یہ کہتا ہے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے یہ تو ہمارے ٹرڈیشن ہیں صحیح کہ کرشنز کو تھوکے ہیں بلکہ اور کرشنز نے بغیرت ہو چکے ہیں کہ ساتھ میں کھڑے ہیں ساتھ میں کھڑے ہیں اچھا حضرت ان کی بھی ان کی بھی مجبوری یہ ہے کہ معاہدے ہوئے ہوئے ہیں ورلڈ وار ون سے پہلے وہ تو آپ کو پتا ہے ہیسٹری کا میں مختصر ایک چیز ضرور رکھنا چاہتا ہوں جو جو سناتنی یا جو اسلاموفوبز غلط فہمی کا شکار ہے تو ان کو یہ ہیسٹری پتا ہونی چاہیے کیونکہ بڑی ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو یہ نون مسلم ہسٹری میں پوائنٹ آ ویو سے بات کرنے لگوں ایک ہسٹورین گزرا ہے یہی بیسٹری صدی کے اندر آرثر کویسٹلر اس کا ریفرنس بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر دے چکا تھا جو کتاب ہے The Thirteenth Tribe غزر امپائر and its heritage یہ پیڈی ایف کے اندر اویلیبل ہے ایک یہ کتاب پڑھ لے نا جو بندہ اس کو پتا چل جائے گا کہ ورلڈ وار ون سے پہلے پرسائزلی ایٹین نائنٹیز میں ایٹین نائنٹی سیون کے اندر اس سے بھی زیادہ پرسائز اگر آپ سمجھیں یہ تو ایک مومنٹ کریئٹ کی جاتی ہے کہ جو جیوز اس پروفیسی کو سمجھتے تھے کہ ہمیں پرامس لینڈ دیا جائے گا ان کو پتا تھا کہ یہ تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک ہم کچھ کرتوت اپنے ٹھیک نہیں کریں گے بائبل کی پروفیسی کے مطابق اس بجے ہوئے دیئے کو تیل ڈالنے کے لیے ایسے لوگ سامنے آئے جو اریجنلی اسرائیلی تھے بھی نہیں اب یہ آرثر کویسلر جو ہے اس نے یہ راز پاش کیا the thirteenth tribe اور اس نے نام ان کو thirteenth tribe اس لیے دیا کہ یاکوب علیہ السلام کے بیٹے تو تھے کل بارہ اور tribes بننے چاہیئے بارہ یہ thirteenth tribe کہاں سے آگیا تیر تیرہ تو اس نے ایکسپلین کیا کہ بلگیریا اور یعنی بلگرز کے اور بیزنٹین امپائر کے بیچ میں ایک بفر زون تھا جس کو خزر امپائر کہا جاتا تھا اور یہ بیسیکلی ترکی ان نسل تھے بعد میں یعنی سینٹرل یورپ جو بفر زون بنا ہوا تھا اور نوردرن اور سودرن یورپین جو کنٹریز ہیں ان کی آپس میں یہ لگار چل رہی تھی یہاں پر اسلام پہل اس بفر زون کے اندر خزر امپائر بستی تھی اس امپائر نے جب دیکھا کہ ایک طرف عیسائی ہیں ایک طرف مسلمان ہیں اگر ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہمار پڑتی ہے عیسائیوں سے اگر عیسائی ہوتے ہیں تو مسلمان ہمارے اخلاف ہو جائیں گے انہوں نے بیچ میں یہ چنا کہ ہم جیو ہو جاتے ہیں یہ اس اس ریسرچ اور ہسٹوریک ایوڈنس کے ساتھ میں لکھا ہے اس نے لکھا ہے یہ اشک نازی جیوز ہیں اشک نازی جیوز یہ اریجنل اسرائیلی نہیں ہے وہ ٹرائیب سینٹرل یورپ سے ڈرین ہوتا ہوا نورڈن یورپین کنٹریز میں پہنچتا ہے اور یوکے میں ایک فائننس سسٹم قائم کرتا ہے جو کہ پوری فیملی بنتی ہے اچھا ایک تو یہ کتاب میں نے ریکمنڈ کر دی ہے دوسری جو ریسرچ پڑھنا چاہتے ہیں نون اسلامیک ہے دوسری کتاب ہے انٹریو ہچکوک کی پہلے بھی حضرت آپ کو یاد ہوگا اس کو ریفر کیا تھا میں نے گروپ میں پی ڈی ایف میں بھیجی تھی ہے پی ڈی ایف میں مل جائے گی انٹریو ہچکوک کی بیس سیلنگ کتاب ہے جو بین ہو گئی اس کتاب کا نام ہے The Synagogue of Saturn شیطانی کنیسہ اردو میں بھی چھپ چکی ہے اسماعیل ساغر صاحب نے ٹرانسلیشن کی جس نے انگلیش میں پڑھیں گے اس کتاب کے اندر پوری ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے کس طریقے سے اثر اور سوخ اور پھر اس میں کرتا دھرتا تھی اور ہرزل جو تھا ایٹی نائنٹی سیون کے در جو جرنلس تھا فنڈز اکٹھے کر کے یورپین کرسٹنز کو یہ یقین دہانی کروائی کہ چرچ سے تمہاری جان چھڑواؤں گا تم نے یہ کرنا ہے کہ ترکوں کے مقابلے کے اندر ہم فنڈ کریں گے سلطنت اسمانیہ ٹوٹے گی اس کا ہمیں یہ ریزلٹ ملنا چاہیے کہ ہمیں پرامیس لینڈ ملنا چاہیے ایڈیوکیٹڈ جوز ہیں جو ہسٹری سے پڑھتے ہیں وہ امریکہ میں ہوں کینیڈا میں ہوں یورپ میں ہوں وہ اس کے خلاف ہیں اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں یہ زائنسٹ ہیں یہ جوز نہیں ہیں یہ زائنسٹ ہیں اسی لئے نائنٹین سیونٹین کے اندر ایک لیک ہوا تھا پیپر پروٹوکولز آف آف تی ایلڈرز آف زیان یہ پیڈی ایف میں آپ کو مل جائیں گے ان پروٹوکولز کے اندر بھی لکھا تھا اچھا ایک بات یہ بھی کی گئی یہاں پر کہ چائنا کو میں کنڈیم اس لئے کر رہا ہوں کہ وہ ایکسپینشن کی تھیوری پر چلتے ہیں اوہ بھئی ایلڈرز آف تی پروٹوکول پروٹوکولز آف تی ایلڈرز آف تی زیان پڑو وہ بھی ایکسپینشن پر چل رہے ہیں یہ گریٹر اسرائیل کا کونسپٹ کیا ہے کہ پوری دنیا پر اسرائیل کی حکومت ہوگی ون ورڈ آرڈر تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یہ بیسک چیزیں تھیں جن کو میں سمجھتا تھا ایڈ آن ہو جائیں اور جو مسلمان یا اسلاموفوبز ہیں وہ دونوں سائٹ کی پکچر پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں ان کو پتا چل جائے گا نائنٹین سکسٹی سیون کے بعد حضرت صرف ایک جمل ایڈ کرنا چاہتا ہوں نائنٹین سکسٹی سیون کے بعد کسی طور پر بھی مزید ریٹیلیشن کی ایگریشن کی ضرورت نہیں تھی اسرائیل کو اسرائیل نے نائنٹین سکسٹی سیون کے بعد جو کچھ کیا وہ فیول کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ممالک چاہے وہ نون اسلامک ہیں جو کے صورتحال کو صحیح سمجھ رہے ہیں ان کے جنرلسٹ کے اگر آپ بیان پڑھیں گے وہ کہیں گے کہ اس کا بلیم سیدھا سیدھا اسرائیلی ریجیم کو جاتا ہے کیونکہ جو انہوں نے کرتوت نائنٹین سکسٹی سیون کا توڑنے ہیومن رائٹس توڑنے کے بعد کیے اور جب تک وہ کرتے رہے ہیں یہ ریٹیلیشن اسی طرح ہی سے سامنے آنی تھی اے سیمپل سی بات اور اس میں صحبات کی ایک بات ہے آمیرہ وی مفتی صاحب وہ یہ کہ اس وقت اسرائیل کی جو پاپولیشن ہے اگر آپ اس کی ڈیموگرافی دیکھیں گے ایٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ لوگ وہ یورپین جیوز ہیں اور اگر آپ اچھے سے دیکھیں گے کہ یورپین جیوز اور یورپین بنی اسرائیل اس کا کوئی لین دینی نہیں ہے بنی اسرائیل تو ہے کوئی الگ ریس یعنی وہ کبھی گورے تھے ہی نہیں یہ تو سارے یورپین جیوز ہیں یہ تو گورے ہیں یورپین جیوز ہیں بلکل یورپین جیوز ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی فرحہ کے بعد کیا ہوا فرحہ ایک نیٹ فلکس پر پتا ہے آپ کو وہ کینیڈین بیس ڈائیکٹر تھا جس کو بین کر دیا اسرائیل نے کہا جی ہمارے خلاف ہارٹس نے بھی لکھا اور اسرائیلی پوسٹ نے بھی لکھا جو نہ وہ پتا نہیں کیا بچ گیا وہ اس کے اوپر میں نے سولہ منٹ کی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کو شوک ہو وہ دیکھے اس میں میں نے ریفرنسز کے ذریعے ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے کہ وہ بتایا گیا ہے کہ بینکس سے لون لیا گیا ہے اور ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے جو میونسی پالٹی کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ الیکشنز کروائے گئے ہیں اور ایٹی پرسنٹ کنسٹرکشن کے جو کانٹریکٹس اور ٹینڈرز ہیں وہ جیوز کو دیئے گئے ہیں کس جگہ پر ایسٹرن جیروشلم کے اندر یہ شرکی جیروشلم جو ہے جس پر یہ تین بڑے مقام آتا ہے سوال یہ اٹھتا تھا ایسٹرن جیروشلم کے اوپر آپ کس طریقے سے اختیار دے سکتے ہیں جبکہ وہ نائنٹین سکسٹی سیون کی وار کے بعد ڈسپیوٹیڈ ایری ہے آپ کانٹریکٹ کیسے دے سکتے ہیں یہ جو شیخ جرہ کا واقعہ ہوا ایسٹرن جیروشلم کے اندر دوسرے واقعات ہیں یہ سارے وہی ڈیموگرافی کو آرٹیفیشل آرٹیفیشلی چینج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بائی فورس اور بائی بائی ہک و بائی کروک چینج کرنے کی جو کوشش کی گئی اس کے نتائج ہیں کہ جو مسلم اور پلسٹینین یا عرب پاپولیشن ہے جو علاقے ہیں ان کو خالی کروا کر ان کی جگہ کو انہیں پونے داموں خرید کر الیکشنز کے ذریعے ٹینڈر دیے جاتے ہیں کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں ان کو باہر نکالا جاتا ہے یہ پوری ڈیٹیل ورلڈ بینک نے بھی شائع کی تھی اور اس کا ریفرنسز میں نے دکھائے تھے اس پہ بھی بس میں ایک بات کروں گا آگے بات کروں گا جی کوئی کلی کہیں دینجریس چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر یوگر مسلم کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مگر چائنا کھل کے نہیں کہتا ہم نہیں کرتے یہاں پر یہ مانتے ہیں ہم کر رہے ہیں کچھ کہیں کوئی کچھ کہیں نہیں رہے جی اچھا جی محمد صاحب اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ مکتر صاحب آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے مکتر صاحب پہل تو میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ بہت زبرست کام کر رہے ہیں اور آمیر بھائی آپ کو بہت بہت سلام ورحمد سلام آمیر بھائی میں آپ کو تب سے جانتا ہوں جب شہر لوگ آپ کو اتنا نہیں جانتے رہے جب آپ کادیانیوں کو رگیدہ کرتے تھے آسے چار پانچ سال پہل ہے یوٹیوب پہ صرف آپ کا لوگ تو ویسے آج بھی نہیں جانتے آپ کی زرہ نوازی ہے جزا کرتے ہیں نہیں آمیر بھائی آپ بہت زبرست کام کر رہے ہیں اچھا مکتر صاحب میں بس ایک آپ کی طرف ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو جو بھی سن رہے ہیں کہ مکتر صاحب اگر ہم مسلمانوں کو یہ ریکوینٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اگر ہسٹری کا نولیج اپنا بروڈ کریں تو اسلام کے خلاف جدنے بھی اطراز ہے نا صرف محمد صاحب وہ آپ کو بہت چھوٹے لگنا شروع ہو جاتے ہیں مرضو اصل میں اسلام کی سٹیند بن جاتی ہے اصل میں مسئلہ محمد صاحب یہ ہے کہ ہمارے اتنے بھی مسلمان رہن بھائی ہیں وہ ان کو پتا نہیں ہے کہ سیویلیزیشن کنٹ مرائل سے گزر کے آج تک پہنچی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے اطراز ایک مسلم لے کے آتے ہیں اور مسلمان بچارے ہیں ہمارے جو ہیں تاریخ کا جو وسی علم ہے وہ انسان کو فیوچر کی پلاننگ کا سن میں سبق سکھاتا ہے تو اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کیا کیا ہوا کس کس سیویلیزیشن نے کیا 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 اور سیویلیزیشن کیسے بنی کوئی ایک فلوسفی ہے ابن خلدون ابن خلدون کا مقدمہ جو ہے وہ بہت اہم ہے انہوں نے باقاعدہ اردو میں دو والیومز میں عربی میں ایک والیومز میں چھپا ہوا ہے مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اور یہ انسانی تاریخ کے انسانوں کا جو دیا ہوا لٹریچر ہے ان میں اگر آپ سو عظیم کتابوں کی ایک فہرز بنائیں تو مقدمہ اتنے خلدون جو ہے اس میں جگہ پا جائے گا جو انسانوں کا میں بات مذہبی کتابوں کی نہیں کر رہا ہوں جب بکر تو اس میں اس مقدمے باقاعدہ اس تفصیل سے یہ پورا بیانیاں بیان کیا ہوا ہے کہ بھئی کیسے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے کیسے سیولائزیشن بنتی ہے اس سیولائزیشن کو اقتدار کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیسے مقدم ہوتی ہے تو جب تک آپ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہسٹری بیان کی ہے تو ابن خلدون بربر قوم سے تعلق کرتے تھے تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا علم کا جو جو افق ہے وہ اتنا وسیع ہے آپ کا ہورائزن تو آپ بہت آسانی کے ساتھ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا واسطہ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ چہ جائے کہ انہوں نے کتابوں کو پڑھاؤ وہ ان کتابوں کے نام سے بھی واقع نہیں ہے تو ہم لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں بلکل بلکل مختصہ بلکل ان کو کوئی اس بات کا کوئی ان کو نولیجی نہیں ہے کہ دنیا کس طرح پروگریس کرتی اب ماشا کتنا پروگریس کرتے وہ ایک چھوٹی سی بات بکڑتے ہیں کہ جی جی لونڈی کے بارے بتاؤ اب مسلمان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سسٹم کیسے پیدا ہوا تھا وہ اس کو ختم کیسے کیا گیا یہ کیوں نہ گزیر تھا جب تک رہا اور کیسے ختم ہوا تو لوگ کنفیوز ہو کے جو ہے نو کہتے ہیں اس کو اپنا ایمان کو باتتے ہیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے مفتی صاحب اچھا مفتی صاحب میں ایک سوال میرا جو میں کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ حال دو کے آج سے ٹپک سے ریٹیڈ نہیں ہے لیکن وہ آج کے لئے انہوں نے پکڑا ہوئے کہ وہ ہے مفتی صاحب نکاہ موتا کے بارے میں وہ ایچھلی پیشے دو دن سے جتنے بھی ایجنٹس آف ڈیول بیٹھے ہوئے نا موں پہ انڈرویہ چڑھا کے انہوں نے آج کل یہ ٹپک پکڑا ہوئے کہ ناؤزب اللہ اس کو نکاہ موتا کو وہ پرسٹیوشن سے ایکویٹ کر رہے تھے تو ہم اس سب اس سے ریٹیڈ میں دو سوال ہیں تو یہ کہ اس کو کس موقع پہ حرام کیا گیا اور جب تک یہ تھا تو اس کے احکام و مسائل کیا تھا کرنی مختصر دروہ اس کو آپ بازے کر لیں دیکھیں جس چیز کو حرام کر دیا گیا وہ حرام ہے جی بلکل اب اس کے کیا اس وقت ظاہر ہے کہ جب ایک چیز یہ آگئی وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی چیز کو حرام کر دیا گیا ہے تو اب اس کے اصول اس کے مسائل نہیں بیان کیے جائیں گے کہ جی اس کا مسئلہ یہ تھا اس کا حکم یہ تھا اس میں یہ حکم ملتے تھے حرام ہو گئی حرام ہو گئی ختم جو جو اہل سنت والجماعت کا جو معقف ہے وہ یہی ہے کہ نکاح مطاع جو ہے وہ حرام ہے اس نے کوئی بنیائش بنصور ہے ہاں اہل تقشیل اس کی اجازت ملتی ہے اور وہ اجازت صرف اس بنیاد پر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نکاح مطاع ایک ٹیمپریری نکاح ہے لیکن اس میں تمام حقوق جو ہے نکاح کے وہ ایک دوسرے پر آئید ہوتے ہیں پروسٹیٹیشن سے وہ کسی بھی اعتبار سے ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا چونکہ پروسٹیٹیشن میں کسی کے اوپر بھی کوئی حق نہیں آتا اس کا عورت نے پیسہ لیا وہ نکل گئی اب اس کا کوئی حق اس کو کھانا پلانا اس کو رہائش دینا اس کو کپڑے لتے دینا اس کے نخرے برداشت کرنا یا اس کی دریا عورت کی طرف سے مرد کی دیکھ ریکھ کرنا اس کی کوئی نہ تو توقع ہوتی ہے نہ اس کی کوئی انجائش اس بزنس میں ہے چونکہ اگر پروسٹیٹس سے کرنے لگے تو ان کی تو دکانداری ان کا دندہ ہی بند ہو جائے تو نکاح مطاع کو پروسٹیٹیشن سے ایکویٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ جاہلیت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جی بالکل مفتی صاحب بہت شکریہ مفتی صاحب میں میں ایک پرسنل لیکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب میری ایچ ہے وہ 32 years ہے تو میں ایک چارٹڈ بلکل ڈاٹرز کو سمجھ نہیں آرہے تو میں بس آپ سے دعا کے ریکویسٹ کرتا ہوں جتے ہیں بھی مسلمان سن رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو صحت کاملہ آجیلہ عطا فرمائے آمین اس پہ میں آپ کو سب سے پہلے بڑا دکھ ہے جانے سے آپ کو یہ چیز کہوں گا کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا جس اللہ نے آپ کو پہلے نعمتوں سے نوازا تھا وہ اس صبر کے اوپر آپ کو اس سے زیادہ نعمتوں سے اور اس سے زیادہ چیزوں سے نواز ہے گا یہ جو پریشان انسان کے اوپر آٹی ہے اس میں ابھی آپ کو نہ سمجھ آ رہا ہو مگر کچھ عرصے بعد کچھ دیر بعد آپ کو سمجھ آتی ہے میں حضرت یہاں بھی ایک واقعہ سنانہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کتنے ہی مسلمان سن رہے ہوں یا کتنے ہی انسان سن رہے ہوں تو ان کو خوصلہ ملے یا حمد ملے جس طرح آپ بتا رہے ہیں نظر چلی گئی تو میرے بھی ایک دوست تھے بڑے قریبی تو کافی عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی تو وہ ایج میں تو آپ سے بڑے تھے قریباً بیالیس ایک سال کے مگر وہ بزنس مینجمنٹ کے اندر اتنا شاندار بندہ تھا کہ وہ بڑی چھوٹی عمر کے اندر ملینئر بن کر جو اینا بلینئر کے قریب تھا تو بڑے اس سے بعد ان سے ملاقات ہوئی جب تو ان کی آئیس ایٹ جا چکی ہوئی تھی دن کے ٹائم بڑا بلری اور بڑا فیڈ نظر آتا تھا رات کو تو بلکل وہ بلینڈ ہو جاتا تھا اور دن کے ٹائم بھی وہ کوشش کرتے تھے اپنی طرح سے چلنے گی مگر کسی سہارے کے بغیر نہیں وہ بلکل ہاؤس آریس جیسے سمجھ لیں گھر پہ بند ہو گیا وہ بندہ جو کرتا تھا اچیومنٹس کرتا تھا وہ بندہ یک یک اس کو ہیڈک شروع ہی ہے اور ہیڈک کے بعد ایک دم آئیس میں اور آئیس ہیڈ چلی گئی میں آپ سن کر حران کی ہوگی اس بندے کو جب میں ملا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کیا محسوس کرتے ہو اللہ سے کوئی شکوہ ہے کوئی گل ہے اس نے پتا ہے کہ جملہ کہا وہ مجھے کہتا ہے میں اللہ سے اس بات پر راضی ہوں اور میں اللہ سے اس چیز کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر تو تو رو پڑا اور میں نے کہا دیکھو کہ ایمان اللہ کی ذات پر آپ کا ایمان ہو دنیا کی بڑی سے بڑی بیماری پریشانی آپ چھیلنے کے لیے ایسے فولادی انسان فولاد بن جاتا ہے مضبوط انسان بن جاتا تو اسی لئے میں یہ کہنا ضروری سمجھ آپ نے ہمت ہارنی جبان جبانی کے اندر انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تو پریشان نہیں ہو نا اللہ تعالی آپ کو عجر دے گا انشاءاللہ اور حمد کریں انشاءاللہ بہت شکریہ امیل بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ حافظ اچھا جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ سعید الباکستانی جی اسلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں جی الحمدللہ اچھا مفتی صاحب میرے ایک دو افروعی مسائل پہ آپ سے question تھے اگر فقی ہیں تو میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں اس stream میں اچھا تو ایک ویسے مضوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے بھائی اور نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی جب ازان ہوگی باج مار نماز پڑھیں گے جی question ویسے نماز کے متعلق ہی تھا میرا تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بابا مانتے ہیں بھویش وانی بابا مانتے ہیں کہ نہیں بابا یہ بابے تو شیئے کوئی نہیں آپ کے پر ساجت نہیں آتا آپ موڈرن بابا ہیں جن کی کرامتیں کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہیں اچھا جی ٹھیک ہے بھائی ساہیت ساہب چلیں مفتی ساہب ایک اور چیز تھی جس میں مجھے میں نے آپ سے اشاری اور ماتوری دی اکیدے کا پوچھنا تھا جو جس میر میر پوائنٹس ہیں کوئی جلدی سے پوچھنے جی اشاری اور ماتوری دی اکیدہ اگر دیفرنس یا ان میں اختلافات ہیں تو وہ کس بنا پہ ہے اور ان کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ بتا دیجئے جو سلفی حضرات سے ریفرنشیئٹ کرتے ہیں بارہ مسائل میں اشاری اور ماتوریدی وں سالہ ہے اس میں ان بارہ مسائل کی تفصیل دی گئی ہے اور یہ سارے فروعی اختلافات ہیں اصولی اختلافات نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ اشاری ماتوریدی کو اہل سنت سے آؤٹ نہیں کرتے ہیں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو بہت سی مسائل میں بتا دی ہے لیکن جو میجر مسئلہ ہے وہ بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ اشائرہ کے نزدیک اللہ سبحان و تعالی کی جو حقیقی صفات ہیں وہ سات ہیں اور ماتوریدی کے نزدیک حقیقی صفات آٹھ ہیں تو سات اور آٹھ کا فرق ہے اچھا باقی صفات کو اب یہاں اختلاف ہو جاتا ہے جو سلفی اثری ہیں ورسس اشائرہ ماتوریدی اشائرہ یہ کہتے ہیں کہ باقی جو صفات خدا تعالی کی جو حقیقی نہیں ہیں وہ حادث ہیں یعنی قدیم نہیں ایٹرنل نہیں ہے جو کہ وہ حقیقی صفات نہیں ہیں اور ماتوریدی یہ کہتے ہیں کہ جو غیر حقیقی صفات ہیں وہ بھی ایٹرنل ہیں اور جو اثری ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ساری صفات ایٹرنل ہیں کوئی بھی صفات اس کی نون ایٹرنل یا حادث نہیں ہے تو پس یہ بنیاد اختلاف ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب وہ جو کتاب مشہور ہے اب حضر عشری رحمہ اللہ کی اب آپ مجھے کانٹروورسی ملے کے جانے چاہ رہے ہیں مفتی یہ پہلے بھی انہوں نے یہی کیا محمد اپنا سعید الباکستانی صاحب آپ پہلے بھی ایک بار آئیت تھے تو دیکھیں بہت اتنی ویڈیو آ چکی اس کے اوپر کی حالانکہ میں اس کتاب کو پڑھاتا ہوں میرا روزانہ اس کتاب کو پڑھانا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر بات کر کہ کوئی فائدہ نہیں ہے موجود اور اس میں تقریبا ستر صفحے کا مقدمہ ہے جس میں محقق نے دلائل دی ہے کہ علی بانا ابو حسن کی کتاب ہے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ سکتا ہاں میں سنات نہیں ہوں جی سانس سلی آرامش نہیں چل رہا تھا چل رہا تھا اس جی بھائی دیکھئے آپ ازرائیل اور حماس کا بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے بلکل چل رہا ہے جی ایک انڈین حساب سے اس ازرائیل نے ہمیسا ہماری مدد کیے اچھا تو ہم انڈین کا ہمیشہ انڈیا نے اسرائیل نے انڈیا کی سپورٹ کی ہمیشہ ہمیشہ کی اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ بی جے پی کے جو سابق پردان منطری تھے بی جے پی پارٹی کے اٹل بیہاری باچ تو وہ بہت بڑے دغلے آدمی تھے کہ وہ فلسطینیوں کے حق کی حمایت کر رہے تھے اسی طریقے سے انڈیا انڈیا گورنمنٹ کا جو آفیشل اسٹین تھا نائنٹی تک وہ کیا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ جو صفحات موسیقی